نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک خاص پیشکل سے اور میں ہوں راجی مشرا آج ملاقات ایک ایسے بھلے باس سے جس نے اپنے پہلے ہی تین میچوں میں ایسی چمک بکھیری ہے جس کی وجہ سے انتراشری کرکٹ میں ان کی جم کر چرچہ ہو رہی ہے ان کو مسٹر 360 ڈگری والا بھلے باس کہا جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں سوری کمار یادو ہمارے ساتھ ممبئی سے اس سمیں لائف جڑ رہے ہیں ساتھ میں راج کمار شرمہ جی ویرات کولی کے کوچ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آج سوری کمار سے ان کے فیوچر پلاننگ کے بارے میں بات چیت کریں گے شیلنکہ دورہ جو ہونے والا ہے وہاں پر سوری کمار یادو اس دورے کو کیسے سوچ رہے ہیں اور جو ایک بڑا مشن بھارتی ٹیم کے سامنے ہے مشن ورلڈ کپ اس کے لیے سوری کمار یادو اس کرونا کال میں کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کرونا سنکٹ اس سمیں پورے دیش میں ہے پریکٹس کرنا مشکل ہے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے اور ان سب مشکل حالاتوں کے بیچ میں ایک کرکٹر کس طرح سے بڑا ٹورنمنٹ کی تیاری کرتا ہے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے سوری بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز پر اور راج کمار سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے سوری بھائی ابھی میں آپ سے بات کر ہرے ہیں آ رہا تھا اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں نے پڑھا آپ کا اور بڑا اچھا آپ نے ٹویٹ لکھا تھا اس کورونا سنکٹ میں اور مجھے لگ رہا ہے دیش واسیوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ اسمائل is a great therapy to keep calm یہ یہ لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی راجی بھائی آپ دیکھ رہے ہو جیسے کی کیسا ماحول چل رہا ہے دیش میں اس میں ایک بیچ میں ایک تھوڑی سی پوزیٹیویٹی بہت ضروری ہے جی میں سمجھ سکتا ہوگی اس ٹائم میں اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا تھوڑا سا مشکل ہے بہت ایڈ دا اینڈ وہی ہے ایک چھوٹی سی سمائل اگر چہرے پہ ہو تو وہ کسی کو help کر سکتی ہے اس situation سے لڑنے میں بلکل اور سوریہ بھائی اگر ہم بات کریں آئی پیل جب تک ہو رہا تھا ایک طرح سے therapy لوگوں کو مل رہی تھی دیش میں جتنے لوگوں سے ہم لوگوں کو بات کر رہے تو اس میں لگ بھگ 90 سے 95 پرتیشت لوگوں کا یہ مانا تھا کہ شام کو جب 8 ویجے میٹ شروع ہوتا ہے تو ایک positivity آتی تھی کیونکہ بہت نیگیٹیو چیزیں پورے دن سننے کو ملتی تھی اچانک جو یہ آئی پیل میں break لگا اور جس طرح سے ممبئی کی ٹیم comeback کر رہی تھی اس break سے آپ کو بھی جھٹکا لگا تھا جب آپ کو یہ خبر پتا چلی کہ tournament اس تھگیت کیا گیا ہے حال فلال نہیں actually ایسا تھا کہ پہلے تو دیکھا جائے تو لوگوں کی safety بہت important ہے دیش میں جیسا obviously ماحول چل رہا ہے چلے راج کمان صاحب ہی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں سوریہ بھائی کے پاس سب ہی چلیں گے آگے تھوڑی دیر میں راج مصر آپ کیسے دیکھتے ہیں سوریہ بھائی اپنے جو پہلے ہی تین میچوں میں جس طرح کی چمک بکھیری پوری world cricket میں ان کی چرچہ ہوئی خاص صورت ہے جس approach کے ساتھ انہوں نے بلے بازی کی کیسے آپ دیکھتے ہیں ان کا initial career جو ابھی تک رہا ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ راجیو سبھی نے دیکھا کہ بہت پرتیبابان کھلاڑی ہیں ان کے پاس اور انڈیا کے مستر 360 کہلاتے ہیں یہ کیونکہ ہر طرف شورٹ کھیلتے ہیں بندہ شورٹ کھیلتے ہیں بہت پوزیٹیو کرکٹر ہے تو مجھے سوریہ میں دیکھتا ہے ایک اچھا فیوچر بھارتی کرکٹ کے لیے اور یہی میں آشاء کروں گا کہ اسی انداز میں وہ کھیلتے رہیں بھارتی کے ٹیم میں اور پوزیٹیوٹی جس پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور جس آکرامہ کروئی کے ساتھ وہ بلے بازی کرتے ہیں وہ ضرورت ہے وہاں پر اس میڈل آرڈر میں جہاں پر وہ بلے بازی کر رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ کپتان ویراد کولی نے بھی ان کو نمبر تین پر کھلایا بھلے وہ اوپن کرنے چلے گئے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک ڈیپوٹینٹ کے لیے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو میرا ماننا ہے کہ ایک اچھے کھلاڑی ہیں اور بہت آشائیں ہیں مجھے بھی اور پورے دیش کو سوریہ سے اور میں انہیں پوری شبکامنائے دیتا ہوں کہ آنے والا کیریئر ان کا بہت سفل ہو چلے آپ کے شبکامنائے سوریہ بھائی پاس بہنچ چکے ہیں اور سوریہ بھائی کے چہرے کی مسکرات یہ بتا رہی ہے کہ یہ شبکامنائے کتنی کام آنے والی کیونکہ ایک لمبا کرکٹ سیزن ہے اندوستان کے سامنے آپ ایک تو سوریہ بھائی اپنی بات پہلے پوری کر لیں جو آپ ایک سندیش دے رہے تھے دیش کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم کرکٹ کے میدان پہ لے کے چلتے ہیں آپ جی آج جی بھائی میں وہ بول رہا تھا کہ یہ جیسا سیچویشن چل جی چلیے سوریہ بھائی کے پاس ایک بار چلیں گے تھوڑا ہی نیٹ وک ایشو ہے لگ رہا ہے اسے میں ممبئی میں راچھما صاحب اگر ہم بات اس سے پہلے ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کریں ایک طرح سے طاقت دی سوری کمار نے جس طرح کی بھلے بازی کی اور پہلے تین میچوں میں جو ان کا عوصت رہا سٹرائک ریٹ رہا ہم آپ کی جگہ وہ ایک سو پچاسی کی اوپر کا سٹرائک ریٹ رہا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں ان کا انکلوجن اور جس طرح سے ایک ضرورت تھی کہ ایک ایسا بیٹسمن آئے جس کا بھارتی ٹیم میں سیلیکشن ہوا اور اچھی بات ہے کہ ان کے کونفیٹنس کی کی بھارتی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ہوئے بھی انہوں نے بہت شاندار اور بنداس میں کہوں گا بھلے بازی کی جس کی ایک ڈیبوٹینٹ سے آشاد جلدی سے نہیں کی جاتی لیکن بہت ایکسپیرینس ہے سوریہ کیوں کیونکہ کافی لمبے سامنے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بہت شاندار پردرشن کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید سوریہ کی آنے سے وہ کمی پوری ہوگی آپ کوئی سوال لینا چاہتے ہیں سوریہ میں آپ سے چیز پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کا ڈیبیو دو ہزار سوریہ بھائی آپ سن پا رہے ہیں مجھے سوریہ بلکل بھی بلکل بلکل آپ کا ڈیبیو دو ہزار دس میں ہوا تھا رانجی ٹروفی میں اور بھارت کے لیے آپ کو دو ہزار اکیس میں کھیلنے کو ملا تو دس گیارہ سال تک اپنے آپ کو آپ موٹیویٹ کیسے کرتے رہے اور کس طرح کی محنت کرتے رہے کی نہیں مجھے بھارت کے لیے کھیلنا ہے سبھی جانتے کہ آپ بہت ٹیلنٹیڈ ٹریکٹر ہیں اس میں سبھی یہ کہتے تھے ہر بار ہر سیریز سے پہلے کی ان کو چانس ملنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی جگہ نہیں بن رہی تھی تو اپنے آپ کو کس طرح کیا آپ موٹیویٹ کرتے رہے ایسی استثیتی میں سر جہاں تک مجھے یاد ہے سب کا ڈریم ہوتا ہے انڈیا کو کھیلنا اور انیشل سٹیجز میں مجھے ایسا لگ بھی رہا تھا 2010-11-12 سیزن کے بات کی میں انڈیا کو جلدی کھیل جاؤں گا بٹ ایڈ سیم ٹائم مجھے ایسا لگا کی فوکس پروسس پہ کرنا بہت ضروری تھا اس طرح میں کیونکہ میں زیادہ ہمیشہ کنکلوزن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے وہ ملے گا تو تھوڑا میں ریزلٹ اورینٹڈ ہو گیا تھا بٹ آگے آگے دیرے دیرے جیسے جیسے میں ایکسپیرینس کرتا گیا تو مجھے ایسا پتا چلا کہ آپ جتنا ہارڈ وک کرتے رہو گے جتنا آپ پروسس اور روٹین کو فالو کرتے رہو گے اتنا آپ کو ہمیشہ ریزلٹ اپنے آپ آگے جا کے مل جائے گا اور اس کے چیز ہے کہ اس گیم کا جو پیشن ہے وہ مجھے ڈرائیو کرتا رہا کہ کرتے رہو کرتے رہو اچھا کرتے رہو اور جو سٹارٹ میں موم ڈیڈ کا اتنا سپورٹ تھا وہ ہمیشہ بولتے رہتے تھے کہ ہارڈ وک کرتے رہو اپنے آپ جب تم کو ٹائم آئے گا صحیح سب چیز اپنے آپ ملتے رہے گی بعد میں وائپ نے بھی یہی بولا جب میری شادی ہو گئی کہ تم یہ چیز پر فوکس کرتے رہو ہمیشہ اور جب تم کو صحیح ٹائم ہو گا جب پتا چلے گا کہ تم کو ہمیں تم کو اپنے آپ پیلنگ ہا جائے گی اب تم کو آپ کو اپورچونیٹی ملنے والی ہے اس چیز کے بارے میں مات توچو صرف 100% ہارڈ ورک کرو اور جس بی ٹرو ٹو کرکٹ that's it سوریا بھائی اب کیونکہ ایک لمبا سیزن ہے اس ہمیں ہندوستان کے سامنے شلنکا دورے پہ بھارتی ٹیم کو جانا ہے ٹی ٹونٹی میچز ماں پہ کھیلنے اس کے لیے کیا کچھ پریپیشن آپ کر رہے ہو اور ساتھ ہی کیونکہ ورلڈ کپ بلکل صرف ہے اور یہ ہر کوئی جانتا ہے آپ ایک تگڑے کنٹینڈر ہیں اور اپکل ملا کر اگر میری نظر سے دیکھیں راجمہ سر کی نظر سے دیکھیں تو آپ اس سکوائٹ کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہونے والے ہیں آنے والے ٹائم میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس آنے والے سیزن کو راجیب بھائی ایسی بات ایک ہفتہ اور دس دن کا بریک لیا ہے اس میں میں وہ دس دن میں وہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آگے جو چیلنجز آنے والے اس کو کیسے ٹیکل کروں گا تب تک پتہ نہیں تھا کہ ایک سیریز آنے والے بٹ اب پتہ چل گیا ہے کہ آگے کچھ آنے والا ہے تو میں نے اس کے لیے پریپریشن سٹارٹ کر دیا جیسے اپنے ٹریننگ ہوتی ہے اپنا اچھا ڈائیٹ ہوتا ہے پھر جو بیٹنگ اگرے کرتے ہیں اس پر میں نے یہاں پر بیلڈنگ میں اپنا ارینج کر کے رکھا ہوا ہے اسی چیز کی کمی نہیں رکھی تو پریپریشن میں بلکل بھی کچھ یہ کمی نہیں پڑھنی چھے اس لیے میں نے سب کر کے رکھا ہے گھر میں ایک چھوٹا سا جم بنایا ہوا ہے کوئیشو نہیں ہے پیچھے ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے تو ہر باکس کو مجھے ٹک کرنا ہے اس سیریز کے پہلے اس سال ورلڈ کپ بھی ہے اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں ابھی میں اتنا دور کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ جب میں نے پروسیس پہ فوکس کیا ہے اور ہر روٹین کو فالو کیا ہے تو ہر چیز اپنے 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 جگہ پہ ہوتے گئی ہے تو کرنٹلی ابھی جو آنے والا سیریز ہے اس پہ میں پورا فوکس کروں گا کہ میں اپنا بیش دے سکو اس کے بعد ایک ایک سٹپ لیتے رہیں گے بلکل سوری بھائی لیکن آپ نے سوچا تھا ایک تو ڈیبیو بہت لیٹ ہوا آپ کا اور ڈیبیو لیٹ ہونے کی وجہ سے صرف تین میچز آپ نے کھیلے انٹرنیشنل ایک سو پچاسی کی اوپر کا سٹرائک ریٹ رہا اور اگلا جو کوئی بڑا چیز نظر آ رہا ہے وہ ورلڈ کپ ہے آپ کو لگ رہا ہے جب اوپر والا دیتا ہے بڑے دیر سے چھپر فال کے دیتا ہے اور ایسا ہی آپ کو ورلڈ کپ کھیلنے کا ڈریم لگ بھگ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے جی راجی بھائی ہمیشہ میں نے سوچا ہے کہ اگر میں جب بھی انڈیا کو کھیلوں گا میرا ڈریم یہی ہوگا کہ میں انڈیا کو ورلڈ کپ جتا ہوں تو ایک چیز تو ڈریم پورا ہوا میرا کہ میں انڈیا کو ڈیبیو گیا اب سیکنڈ ڈریم وہ ہے اس کی طرف میں محنت کر رہا ہوں کیونکہ جیسا میرا سٹارٹ ہوا ہے انڈیا کے لئے کریئر اوویسلی بہت بوسٹ ملا ہے اچھا مومنٹم ملا ہے اسی مومنٹم کو میں کیاری کرنا چاہوں گا اپنے اور ہارڈ ورک سے بلکل چلیے سورے بھائی اور راجشمہ جیسے باتچیت کا سنسلہ جاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دو ایسے شوٹس سور کمار یادوں نے کھیلے اپنے چھوٹے سے کریئر میں جو لمبے سمیہ تک یاد رکھے جائیں گے ایک اگر ہم جوفرہ آچر کی پہلی گیند پر چھکا اگر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ یاد کریں پھر ابھی آئی پیل میں پیٹ کمینز کو اتنا لمبا چھکا ہمارا سوری کمار یادوں نے فلک کر کے جو میدان کے باہر چلا گیا اور ہاردی پانڈیا کے ایکسپریشنز یہ بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا چھکا انہوں نے لگایا اب سوریہ بھائی پہلے تو آپ بتا دیں یہ جوفرہ آرچر کو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا یہ کیا تھا پورا مدہ کی پہلی گیند آپ نے کھیلی جوفرہ آرچر کی اور آپ نے وہ جو آپ کا فیوریٹ شاٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسٹر تھری سکسٹی کہتے ہیں وہ آپ نے کھیلا بہت بڑا جگرہ چاہیے آپ اپنے کریئر کے پہلا میچ کھیل رہے ہیں اور اتنا بڑا شاٹ آپ کھیلیں راجی بھائی ایکچولی میں ان کو آپ کو ہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آرہا ہوں آپ کو راہے آرہا ہوں آپ کے ساتھ کھیلا بھی ہو لاست تین سال سے جو بھی نیا بیٹسمن کبھی بھی آتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہارڈ لنس رکھنے کو ٹرائے کرتے ہیں تو وہ میں اس ٹائم سوچ رہا تھا جب میں اندر بات ٹرائے جا رہا تھا اور جیسے کی آپ کو پتا ہیے مجھے اتنے ٹائم کے بااد آپ کی ملی ہے تو ضبیس لی I had to be myself مجھے جا کے وہی کچھ الگ نہیں کرنا تھا اور وہی کہ جو میں ہمیشہ کرتے ہوئے یا آرہو اور میں نے ویسی ہی کرکٹ کھیلا جیسا میں ہمیشہ کھیلتا ہوں and I am very happy that I was very successful بالکل پیٹ کمینز والا بھی بتائیں بڑا اس میں تو پورا ممبئی انٹیانز کا خیما بالکل جھومتا ہوا نظر آیا تھا جس طرف اپنے بنا کے وہ فلک مارا پیٹ کمینز کو اور دونوں ہی آج کے دیٹ میں بلکل اور بہت مزا آتا ہے مجھے جب بھی اچھا چیلنج آتا ہے سامنے اچھے فاس بولرز آتے اچھے سپننز آتا ہے تو ان کے اگنس میں مجھے کھیلنے بہت مزا آتا ہے اور جوپرا آرچر کے بات جب پیٹ کمینز کو بھی میں کھیلا ہو میں ان کے ساتھ کے کیار میں بھی تھا تو مجھے پتا پتا تھا کی کیا کیا وہ کر سکتے ہیں وہ سیچویشن میں جب وہ وہ ٹائم پہ بولنگ کرنے کے لئے آتا ہے بہت وہ شوٹ مجھے یہاں تک کی یاد ہے وہ شوٹ کے لئے میں پرپیٹ تھا پہلے سے کیونکہ ایک چھوٹی سائیڈ تھوڑی باؤنڈری تھی تو میں نے سوچا کہ اگر چانس لے لیا جا اس سائیڈ تو اٹلیسٹ چھے رن تو کیسے نہ کیسے ملی سکتے بہت وہ اتنا لمبا جائے گا اس کی کامنا میں نے نہیں کی تھی اور اس کے بعد جو ہاردک کا ریاکشن تھا وہ دیکھ کے تو میں بہت بہت پوش ہو گیا کیونکہ ہمیشہ الٹا ریاکشن ہوتا ہے جب وہ چھککا مارتے ہیں میں ویسا ریاکشن دیتا ہوں تو وہ ریاکشن ان کا دیکھ کے بہت اچھا لگا راچکمہ جی آپ نے دیکھا ہوگا جب دوسرا تی ٹوٹی میہ صاحب سوری کمار یادو بیٹنگ کر رہے تھے ویرات کولی کے ساتھ اور بیک ٹو بیک انہوں نے تین چوکے لگایا تھے ویرات تب کریس پہ تھے دو مجھے یاد ہے انہوں نے لیپ چھوٹ کھیلے پھر ایک آف سٹرم پہ انہوں نے امپروائز کیا وہ تصویریں تو ہم چلاتے رہیں گے لیکن میں چاہتا ہوں راچکمہ جی آپ ڈسکرائب کریں ویرات اور ایک ساتھ جب یہ دونوں کھیل رہے تھے کیا کچھ آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اس سمیں کیسے آپ دیکھ رہے تھے سوری کمار یادو اور ویرات کولی کی جوڑی کو مجھے تو خیر بہت ہی شاندار انبوہ تھا میرا تو میں سوریہ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا کیا آپ ویرات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ اتنے آکرامک موڈ میں کھیل رہے ہیں تو کیا ویرات کا کیا ریاکشن تھا اور آپ کا کیا ریاکشن تھا کیا آپ انڈین کیاپٹن کے سامنے کھیل رہے ہیں سر جب میں بیٹنگ کو اندر جا رہا تھا جب میں اندر پہنچا اور جیسا میرا ایننگ سٹارٹ ہوا وہ ٹائم پہ انہوں نے بس ایک ہی چیز مجھے آکے بولا کی جسٹ بی یورسلف اور جو تم کو صحیح لگتا ہے یہ مومنٹ پہ کرو اور جسٹ میک دس میک دس از یور بیٹل پیل یہ انہوں نے بولا تھا مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ ٹائم پہ اور جب بھی میں ہمیشہ آئی پیل میں یا کئی بھی بیٹنگ کرنے جاتا ہوں اور وہ ٹائم پہ ایسا سٹارٹ ہوں اور وہ ٹائم پہ ایسا سٹارٹ ہوں لگ رہا تھا کی روہ شرما اچھی ایننگ کھیل کے گئے تھے اور وہاں پہ ایک اور ایکسپلوزی ویننگ کی ڈیمانڈ تھی تو اے جسٹ واندے تو بیٹنگ کی ڈیمانڈ تھی اور انہوں نے بھی وہی بولا کی جیسا صحیح لگتا ہے ویسے بیٹنگ کرو اور جسٹ بیٹنگ کرو تو وہ اور اچھا اس سے مجھے پوزیٹیوٹی ملی اور اچھا اندر سے فیلنگ آئی کہ ایسا سٹارٹ ہوں اور اس سے پہلے والا میچ بھی میرا اچھا گیا تھا تو بہت مزا ہے ان کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے لئے اور بہت اچھا فیلنگ تھا لیکن سوری بھائی اگر ہم بات کریں ایپیل نے تو ایپیل نے آپ کو دو نام دیا ایک تو ممبئی پہنچے تو آپ کو سب پیار سے شونے بنانے لگے جو میں نے سنا ہے اور دوسرا ایسا مسٹر تری سکسٹی کا نام ملا کیونکہ آپ وہ جو سکوب شورٹس ہیں اتنے جبردست کھیلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے راجمہ جی بھی آنے والے بچوں کو آپ سکھانے شروع کریں کہ یہ ایک ایسا شورٹ ہے جس میں ماسٹر کرنے کے لئے آپ کو سوری کمار یادوں کو دیکھنا پڑے گا کیسے آپ نے ایمپروائز کیا یہ جو ہمارے ویورس ہیں راجمہ سارے وہ بھی ہس رہے ہیں یہ سن کے کیسے ایمپروائز کیا بتائیں جرا یہ بہت ڈیفکلٹ شورٹ ہے جو آپ آس بلوس میں کھیلتے ہیں راج جی بھائی ایسا ہے کہ جب میں پہلے بارش میں ہم جب کرکٹ کھلتے تو سمنٹ پر کرکٹ ہوتا ہے گراؤنڈ تو پورا بھیگا ہوتا ہے تو ہم سمنٹ پر کرکٹ کھلتے تو ہمارے ادھر ایک سائیڈ میں باؤنڈری 70-80 میٹر ہوتے ہیں ایک سائیڈ میں باؤنڈری بڑی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ مجھے مجھے جیسے اتنی ساری باؤنڈی پہ سر پہ لگی مجھے در ختم ہو گیا وہ شوٹس کھلنے کا تو اب جب ہم اندر جاتے باتیں کرنے کے لیے پاس پیڈز ہوتا ہے گلوز ہوتا ہے تو ختم ہو گیا تو جو وہ ڈر ہے وہ شوٹ کھلنے کا وہ ختم ہو گیا تو ابھی مجھے نیٹس میں بھی اور ایون مچ میں بہت بار چوٹے لگی بٹ وہ کھا کھا کے جیسے مجھے اور کانفیدنس کے لیے وہ شوٹ کے لیے اور میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو اور اچھے سے کھیلتے رہو امپروائز کرتے رہو تو اس کو میں اپنا ٹرےڈ مارک شوٹ بنا سکتا ہوں بلکل اور راچکمہ جی کیا کبھی ویرات نے آپ کو بولا جس طرح سے سوریہ کمار بیٹنگ کرتے ہیں اور یہ سکوپ شوٹ کھیلتے ہیں کیا کبھی ویرات نے کوشش کی ہے ایسے شوٹ کھیلنے کی کبھی آپ سے بات ہوئی کہ میں ایسے امپروائز کروں گا جیسے سوریہ بیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان میں مجھے لگ رہا ہے بہت گینے چونے پلیئر ہیں جو اتنے کانفیدنس کے ساتھ اور اتنے کنٹرول کے ساتھ یہ شوٹ کھیلتے ہیں دیکھیں رجی میں صحیح بتاؤں کی اب یہ والے شوٹس شروع ہوئے ہیں ای بھی ڈیویلیز نے شروع کیا اب سوریہ کھیلتے ہیں یہ شوٹ لیکن اگر کبھی ویرات نیٹس میں کھیلتے ہیں تو کوشش بھی کرتا ہے یا ریور سویپ مارنے کی تو بہت ڈاٹ پڑتی تھی میرے سے اسے کہ آپ دمیز میں کھیلیے سیدھا کھیلیے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کے شوٹس کھیلنے کی بہت ڈاٹ پڑتی تھی بہت ڈاٹ پڑتی تھی بھی اب کرکٹ چینج ہو گیا ہے اور اب ضرورت ہے ان شوٹس کو کھیلنے کی تو میں سوریہ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کس سے انسپائر ہوئے یہ سب شوٹس کھیلنے کے لیے یا ان کے آئیڈیال کون ہے انڈین کرکٹ میں میں کھوں گا یا کس بلے باست سے وہ انسپائر ہیں سب سے جا دہا ورل میں موسیقی کیا فرائے استفادت ہے گا ہے موسیقی 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 گا موسیقی تو وہ آل راؤن ڈا پاک اچھے سٹروک کلتے ہیں آف سیڈ میں بھی جو اس ٹائم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جہاں بول آتی ہے تو میں نے ان کو دیکھ کے اپنے اندر کے اور اور سٹروک اچھے کرنے کو ٹرائی کیا اس کے اوپر اور پریکٹس کرنے سٹارٹ کی اس لئے دیرے دیرے میرا دونوں سائیڈ کا جو پلے ہے وہ ابھی تھوڑا بیٹر ہوتے جا رہا ہے سوری بھائی جندی سے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں آپ سے کیونکہ آئی پیل سیزن چودہ اس ثقیت ہوا مومبائی انڈینز نمبر تین پر تھی پوائنٹ سٹیبل میں دوبارہ آئی پیل شروع ہوتا ہے کیا چانسز دیکھ رہے ہیں مومبائی انڈینز کے لئے اس سیزن میں ہاترک کرنے کی پوری پوشش ہے راجیب بھائی کیونکہ جیسا چل رہا ہے دو سال ہم لوگ کنٹینیوز جیتے ہیں ابھی تیسرے سال آرہا ہے پوائنٹ سٹیبل میں ابھی سائی جگہ پہ ہے اس سال دیکھ رہا ہے تو ساری ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے جیسے آر سی بھی ہے ڈی سی ہے دونوں بہت اچھا کر رہے ہیں اچھا چیلنج رہے گا جب اگر واپس اگر چالو ہوا آئی پیل تو بہت ایسا بہت کم ایسا اپرچونیٹی ملتا ہے فرنچائزیز کو کی آکے ایک ساتھ لائن سے تین بار جیتے تو وہ ٹرائی کریں گے ہم لوگ تین بار جیتنے کی اور اسی پر پوری کوشش رہے گی چلیے تو راجمہ جی ویرات کو چیلنج بھی دے دیجئے گا کہ آئی پیل میں ممی انڈینس اور سوری کمار یادو تیار ہیں ہیٹ ٹرک لگانے کے لیے اور آر سی بھی چانسز اچھے ہیں اس بار اگر آئی پیل شروع ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سوری بھائی آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے راجمہ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ٹائم نکالنے کے لیے تو اس امید کے ساتھ کی سوری کمار یادو جو پہلے تین میچ میں اپنی چمک بکھیرنے میں کامیاب رہے تھے شریلنکا دورے پہ چمک بکھیرے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جب ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی شروع ہو وہ چاہے ہندوستان میں ہو یا ہندوستان سے باہر یہ بلے باز اپنی چمک بکھیرے اور ہندوستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار ساتھ کے بعد دوبارہ جیتنے میں کامیاب رہے ہماری اس خاص پیشیز میں فیلالت نہیں